بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیل ایک بار پھر مسجد اقصہ پر حملہ آور حماس انصار اللہ اور حضب اللہ کی بڑی کاروائی چار اسرائیلی کمانڈروں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا پلان عالمی جہاد کی نئی فورس نے مزید کتنے اسرائیلی فوجی پکڑے ہیں نئے اتحاد کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں اسرائیلی فوج کا وزیراعظم نفتالی بینٹ کو بڑا پیغام مسجد اقصہ میں اسرائیل اب تک کا بڑا غیر قانونی قدم اٹھا چکا نفتالی بینٹ مسلم دشمنی میں اندھے ہو گئے اقوام متحدہ کی دھمکیوں کو بھی جوتی کی نوک پر رکھ دیا شیخ جراح کے بعد ایک اور فلسطینی علاقے سے فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کیا جانے لگا جواب میں حماس بھی میدان میں آگئی حماس کی مدد کو یمن کے انصار اللہ بھی پہنچ گئے جبکہ جرمنی ایرانی جوہری پروگرام کے خلاف مدد کے لیے اسرائیل پہنچ گیا اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ حماس کی طاقت میں اچانک اضافہ کیسے ہوا جس سے پورا اسرائیل ہائی الٹ پر چلا گیا نفتالی بینٹ نے ہنگامی میٹنگ میں کیا اعلان کیا ہے اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ہم اپنے دیکھنے والوں کو تقریباً ہر روز فلسطین کے حوالے سے آپ ڈیٹ کرتے آ رہے ہیں بظاہر یہ شو کروایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی معایدہ جو ہوا ہے اس پر عمل ہو رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے نفتالی بینٹ نے وزیر آزم بنتے ہی جو پہلا کام کیا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں اس نے یہودی مظاہرین کو مارچ کی اجازت دی جس کی وجہ سے مئی میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بقیدہ جنگ بھی ہوئی نفتالی نے آتے ساتھ ہی یہ کام کیا کہ فلسطینی علاقوں پر دوبارہ سے غاسبانہ قبضے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ہماز کی جانب سے اسرائیل پر دوبارہ میزائل داگے گئے مسجد اکسا کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی نفتالی بینٹ نے وزیر آزم بنتے ہی جو تیسرا کام کیا وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوششیں پہلے سے تیز کر دیں اور وہ کوششیں اس طرح سے کی کہ نفتالی نے غزہ میں مسلمانوں کو گھروں سے نکالنا شروع کر دیا اب نہ صرف شیخ جراب بلکہ اسرائیل نے مسلمانوں کو ایک اور علاقے سے بھی نکالنا شروع کر دیا ہے جس کی تفصیل ہم ویڈیو میں آگے جا کر آپ کو بتائیں گے ابھی ہم آپ کو اسرائیلی مظالم کی ایک مکمل سیریز سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے ناظرین اکرام دنیا نے دیکھا کہ مئی میں اسرائیل نے فلسطین کو جس جنگ میں جھونکا اور معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلا اس پر دنیا کے تمام ممالک نے اسرائیل کے اس ایکشن کے خلاف آواز اٹھائی مسلم ممالک کے ساتھ مل کر ان تمام ممالک نے جو انسانیت کو اول درجے پر رکھتے ہیں اسرائیل کی مخالفت کی اسرائیل کی مخالفت کرنے والے ممالک میں ایک ملک روس بھی ہے پیوٹن نے بقیدہ اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کیا پیوٹن نے کہا کہ اگر اسرائیل جنگ بندی نہیں کرتا تو روس کو مجبوراً اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا روس اور پوری دنیا کے پریشر کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا لیکن اس کے بعد اسرائیل نے روس کے خلاف ایکشن لیا اور شام میں روسی ائر بیس کو نشانہ بنایا اب یہ غلطی تو نیتن یاہو نے کی تھی لیکن جب وہ وزیر آزم تھا لیکن اس کی سزا اب نہ صرف نفتالی بینٹ بلکہ پورے اسرائیل کو ملنے والی ہے جب اسرائیل نے روس کی ائر بیس کو نشانہ بنایا تھا تو تب بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ روس اس بات کا بدلہ ضرور لے گا اور دیکھیں ہماری یہ بات حقیقت کا بنتی ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ موسکو میں ایک اہم اجلاس ہوا روس نے حزباللہ لیڈر خالد مشال اور حماس کے دیگر لیڈران کو موسکو بلایا اور وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ان سے ملاقات کی اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس نے حماس کو ہر طرح کی مدد دینے کا فیصلہ کیا اور اس ملاقات میں ذرائع کا کہنا ہے کہ روس نے خطرناک ترین مزائل اسکریت پسند تنظیم حماس کے حوالے کیے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل اس وقت مشکل کا شکار ہے دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے یہودی آبادکاروں کے لیے جمعہ تک مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستی خالی کرنے کے معایدے کا اعلان کیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے پیش کیے گئے معایدے میں کہا گیا ہے کہ یہودی آبادکاروں کے اس علاقے میں واپسی کے امکانات بھی موجود ہیں یہودی آبادکاروں نے حالیہ ہفتوں کے دوران نابلس کے قریب ایوٹر نامی بستی تعمیر کی تھی جس سے بین الاقوامی اور اسرائیلی قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی یہودی آبادکاروں کے اس اقدام کے خلاف قریبی دہات میں مقیم فلسطینیوں نے شدید احتجاج کیا ماضی میں یہودی آبادکاری کے لیے مہم چلانے والے نفتالی بینٹ نے بدھ کی شب اس معایدے کی تفصیلات جاری کی جس میں ایوٹر کے رہائشیوں سے جمعے کی شام چار بجے تک یہ چوکی خالی کرنے کا کہا گیا ہے اس سلسلے میں شرائط کا خلاصہ پیش کرنے والے ایک خط میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہودی آبادکاروں کے مکانات اسی جگہ پر قائم رہیں گے اور انیس سو سڑھ سڑھ سے مغربی کنارے پر قابض اسرائیلی فوج اس علاقے میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گی خط میں کہا گیا ہے کہ آبادکاروں کے انخلاع کے بعد وزیر دفاع اس مقام پر جتنا جلد ممکن ہو لینڈ سروے کرائے گی تاکہ اس بات کا تعاین کیا جا سکے کہ اس زمین کو اسرائیل کی سرکاری ملکیت قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں خط میں مزید کہا گیا کہ اگر سروے میں اس زمین کو اسرائیلی سرزمین قرار دے دیا گیا تو یہاں ایک مذہبی ادارے کے ساتھ رہائش گاہوں کی تعمیر کی اجازت دی جائے گی جو کہ مذہبی سکول کے عملے اور اس کے اہل خانہ کے لیے ہوگی مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری کو بین الاقوامی برادری غیر قانونی تصور کرتی ہے بیتا نامی قریبی گاؤں کے فلسطینی رہائشیوں کا موقف ہے کیوٹر کو ان کی سرزمین پر تعمیر کیا گیا ہے اور انہوں نے یہودی آبادکاروں کے مستقل طور پر ان خلا کے علاوہ کسی بھی سمجھوتے کو قطن مسترد کیا ہے حال ہی میں فلسطین کے شہر نابلس کے قریب واقع یہودی بستی ایوٹر میں جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوج نے چار فلسطینی شہریوں کو ہلاک کر دیا تھا یہودی آبادکاریوں کے معاملے پر اسرائیل کی نئی نظریاتی طور پر منقسم مخلوط حکومت کے اندر بھی تناؤ پایا جاتا ہے اس حکومتی اتحاد میں بینٹ جیسے دائیں بازو کے آبادکاروں کے حامی بھی شامل ہیں جبکہ آبادکاری کی جوزوی مخالفت سینیٹر دووش پارٹنئر بھی شامل ہیں اور قدامت پسند عرب جماعت بھی شامل ہیں آبادکاری کی مخالفت کرنے والے گروپ پیس نو نے ایوٹر معایدے کے خلاف آواز اٹھائی ہے اس گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ سیاسی طور پر اس معایدے کا مطلب یہ ہے کہ نئی حکومت ایک چھوٹی اقلیت سے علجنا نہیں چاہتی لیکن آبادکار اب بھی اپنی منمانی کر سکتے ہیں دوسری جانب فلسطینی تنظیم حماس کی مدد کرنے والے ایران کے خلاف مخالفت کی لہر اٹھا دی گئی ہے جرمن صدر اسرائیل پہنچ گئے ہیں ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننا چاہیے اسرائیل میں جرمن صدر کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات کی گئی ہے جس میں بامی تعلقات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے اس دورے سے قبل جرمن صدر نے واضح کیا تھا کہ اسرائیل اور فلسطینی تنازع کا حل دو ریاستی فارمولے میں پنہا ہیں اس موقع پر شٹائن مائر نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اور جرمنی میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں جوری ہتھیار حاصل نہیں کرنے چاہیے